اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم آپ کے لئے محبت میں اندھا پاگل کر دینے والا تعویز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بات نہیں کرتا وہ ایک منٹ میں بے چین ہوگا آج کی ویڈیو آج کا وظیفہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے یہ محبت کا وظیفہ ہے جس کے لئے کر دیں گے اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا جس نے بھی کیا ہے اسے کامیابی ملی ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں اور محبت میں کامیابی ملے تو آپ ویڈیو پورا دیکھیں انشاءاللہ تعالی جیسے بتایا گیا ہے اگر آپ اسی انداز سے کرتے ہیں اسی طریقے کار سے کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ جس کے لئے کر دیں گے وہ آپ کی محبت میں پوری طریقے سے دیوانہ ہو جائے گا آپ کی محبت میں پوری طریقے سے مدھوش ہو جائے گا یہ محبت کا بہت ہی نایاب عمل ہے تو آئیے جانتے ہیں اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لئے آپ کو ایک سادے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور جو کلم استعمال ہوگا بلک کلر کا پین استعمال ہوگا بلک کلر کا کلم لینا ہے مگر بلک کلر کے کلم لیے ہوئے آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے بلو ریڈ اورنج ایلو یہ سب کلر کا استعمال نہیں کرنا اس سوائے بلک کلر کے بلک کلر کا پین لے لینا ہے اور اس کے بعد کسی بھی دن کہیں پہ بھی بیٹھ جانا ہے اس کے لئے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے کہ اس دن کریں اس دن نہ کریں جس دن آپ کو صحیح لگے مناسب لگے اس دن آپ کو کہیں یقانت میں کہیں تنہائی میں کہیں گوشت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اکیلے بیٹھ جانا ہے بیٹھ کر کے بلک پین اور سادہ کاغذ لے لینا ہے اور اس کے بعد میں یہ نقش تیار کرنا ہے اس نقش کو تیار کرنے کی چال میں آپ کو بتا دوں گا اور اس نقش کو بنانے کے لئے تحارت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے پاک صاف ہونا بھی ضروری نہیں ہے حالت نجاست میں بھی اسے آپ بنا سکتے ہیں یعنی نجاست کی حالت میں آپ بنا سکتے ہیں پاک صاف نہ ہو جو تب بھی آپ بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کسی بھی طرف مو کر کے بیٹھ جانا ہے ایک لکیر کھیچ دینی ہے ایک لکیر کھیچنے کے بعد میں اس سے لگی ہوئی لکیر نیچے کی طرف لے آنی ہے پھر اس طریقے سے کر کے یہاں پہ ملا دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے ایک ساتھ ایک آٹھ دو نو تین اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے فے تو پھر یہ ہے 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 اور یہ نکتہ دے دینا ہے اس طریقے سے یہ بنا لینا ہے جتنی شوشے لگے ہوئے اتنے شوشے بنا لینا اس کے بعد اس طرف آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے لام یہ لام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں لکھنا ہے تین آٹھ یہ لکھ دینا ہے اتنا لکھنے کے بعد میں آپ کو نیچے نام لکھنا ہے جہاں پہ لکھنا جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بھی لگائیں لڑکییں تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھیں پھر آلہ حب لکھیں پھر اپنا نام لکھیں اگر آپ لڑکی ہیں تو بھی لگائیں لڑکی ہیں تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھنے ہیں نام ہندی انگریزی اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد میں کرنا کیا ہے اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کو کالے دھاگے میں کر کے کالے دھاگہ اس کی اوپر لپیڑ دینا ہے کالے دھاگے میں کر کے کسی پیڑ میں کسی ڈال میں کسی ٹہنی میں کسی درخت میں لٹکا دینا ہے پیڑ کسی بھی چیز کا ہو سوکھا ہو ہرا ہو گیلا ہو کوئی بھی پیڑ ہو اس میں لٹکا دینا کالے دھاگے میں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تین دن لٹکا رہنے دیں تین دن کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کی محبت میں پوری طریقے سے پاگل ہو چکا ہوگا یہ بہت زبردست وظیفہ ہے تین دن میں جب محبوب پاگل ہو جائے اگر تعویز آپ کو وہیں لٹکا ملتا ہے تو تعویز کھول کے اسے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں یا زمین میں دفن کر دیں اور اگر تعویز غائب ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی دکتہ نہیں ہے اس کے موقع خود ہی اٹھا گے پانی میں ڈال دیتے ہیں تین دن بعد تو یہ تھا بہت سبردست عمل اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور کوئی مسئلہ ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری رینمائی کریں گے نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں چونکہ ہم اسی درگی کے ویڈیوز لکھر آتے رہتے ہیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ